اگر چاہیے سب نے کہا کہ جناب یہ کام غلط ہے کہ ابھی کوئی جنب ثابت نہیں ہے نہ اسامہ کا نہ طالبان کا تو صدا کس بات کی یہ بات کہی سب نے تقریبا میری باری آئی تو ٹائم بھی بہت ہو گیا تھا وقت بھی کم تھا تو میں نے ان سے کہا کہ جناب صدر صاحب اگر آپ اس وقت طالبان کے خلاف امریکہ کی مدد کریں گے تو تین بغاوتوں کے آپ مرتقب ہوں گے عدل و انصاف کے مسلمہ اصولوں سے بغاوت وہی بات جو سب نے کہی تھی کہ جنب ثابت نہیں صدا کس بات کی نمبر دو غیرت اور حمیت سے بغاوت آپ نے سپانسر کیا آپ نے سپورٹ کیا اس کا سفیر ملہ ضعیف اب بھی اسلام آباد میں موجود ہے اور آپ نے ایک دھم کی وے کوئی غیرت نام کی کوئی شہبی ہے کہ نہیں کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے اور تیسرے یہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے کہ ایک مسلمان حکومت کے خلاف آپ غیر مسلم حکومت کی مدد کریں باقی جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں انہوں نے اصل میں جسل کیا تھا اس سے یہ کہ ہمارا کشمیر کا مسئلہ امریکہ حل کرا دے گا اس سے ہمارے ایٹمی احساسیں جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے مختلف قسم کی باتیں میں نے کہا یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہیں لیکن صرف آرزی طور پر جلد یا بدیر آپ کا نمبر بھی آ کر رہے گا اس لیے کہ یہاں اصل پیچھے جو ہے امریکہ نہیں ہے جیو اسے ہیں بہرحال یہ میں نے ان سے کہا اب جو کچھ ہو رہا ہے طالبان کی طرف جو یوٹن تھا پر کشمیر پر پھر جہاد پر روشن خیالی کے نام پر اسلامی روایات اور تحزیم و ثقافت کا خاتمہ بہرحال میرے نزدیک یہ صرف اسے میٹر آف ٹائم مقدمہ پوری فائد ان کے ہاں تیار ہے ڈاکٹر عبدالخدیر خان کے حوالے سے وہ جب چاہیں گے مقدمہ اوپن کورت کر دیں گے اور پھر اس میں جو نام اگر کہیں آگئے جو چھپے ہوئے نام ہیں کہ اس میں کچھ پردہ نشیدوں کے بھی نام آتے ہیں آخر کسی وجہ سے یہ معاملہ کیا گیا ڈھکایا گیا ڈھک کے رکھا گیا پھر یہ کہ اگر فرس کیجئے اب جو شکل ہے قاضی صاحب جو دھرنے کی بات کر رہے ہیں اگر کوئی عوامی تحریک چل گئی ہے اور اس میں کوئی توڑ پھوڑ کچھ ہوا تو امریکہ کہے گا کہ اب تو ہمیں اندیشہ ہے تو ہم ڈسٹیبلائز ہو گئے ہو تو یہ ایٹمیت احضیار تمہارے پاس اب جو ہے ہمارے لیے یہ محفوظ نہیں ہے تو لہذا ہمارے حوالے کرو ہمارا کنٹرول ہمیں دو تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اب صرف اٹس سے میٹر آف ٹائم یہ آ جائیں گے مطالبے یہ چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردونے ان آدل باغ کے بیٹھے نہ غافل آشیانوں میں یہ میرے نزدیک جو ہے آنے والی تصویر ہے نتیجہ کیا ہے میں اب اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں فیٹس آن دی گراؤنڈز بہت مایوس کن ہیں اسی عبداللہ جان کی کتاب آج ہی مجھے پہنچی ہے عابداللہ جان اس کا ٹائٹل ہے The Musharraf Factor Leading Pakistan to Its Inevitable Demise یہ کتاب اس کو بھی اسی کھاتے میں جمع کر لیجے کہ سنتو صحیح جہاں میں اتیرہ فسانہ کیا اور یہ کوئی یہودی نہیں لکھ رہا ہے کوئی عیسائی نہیں لکھ رہا ہے یہ عبداللہ جان لکھ رہا ہے جو یہاں سے جان بچا کر وہ مشکل بھاگا اور وہ اب کینیڈا کے اندر وہ پناہ گزین ہے لیکن میں ناومید اس اعتبار سے نہیں ہوں کہ قیام پاکستان کے جو موجزہ ہوا تھا میرے نزدیک اب بھی وہ موجزہ ہو سکتا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی ہو سکتا ہے این ممکن ہے علامہ اقبال کا جو ویجن تھا میں اب بھی ہوں میں اسے سیر سمجھتا ہوں وہ مستقبل میں دیکھتے تھے اور ان کا جو سیر تھا ان کا ایک شیر بڑا عجیب ہے حالانکہ انہوں نے اپنے لیکچرز میں یہ جو عقیدہ مہدی کا ہے اور حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کا ہے اس کو ریڈیکیول کیا ہے ان کا شیر پڑھ کر محران رہ گیا خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برو قافلہ زی وادی دور و دراز آید برو خضر وقت جو ہے وہ تو دشت حجاز میں اندر جہاں وہ خلوت گزیئے وہاں سے برامت ہوں گے اب دیکھیں اس میں دونوں جمع کر دیا اقبال نے شیعہ سننی دونوں کانسپٹس شیعہ کانسپٹس یہ ہے کہ امام مہدی ان کے باروہ امام چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہوں گے وہ بھی کہیں دشت حجاز کے اندر کسی جگہ پر وہ پوش ہیں اور سنیوں کا قیدہ یہ حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالی آنہ کی روایت ہے کہ عالم میں ایک خانہ جنگی ہو جائے گی ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد اور اس وقت جو ہے کچھ لوگوں کے نگاہیں اٹھ رہی ہوں گی کسی ایک شخصیت کی طرف کہ اسے بیدان میں آ کر کو لیڈ کرنا چاہیے اور وہ اس سے کترا کر بھاگیں گے مدینے سے اور بکے میں چھپ جائیں گے پھر انہیں اکابر جو ہیں وہ تلاش کریں گے زبردستی ان کو نکال کر لائیں گے ان کی ہاتھ پر بیٹھ کریں گے تو خلوت حجاز دونوں میں ہے خضر وقت خلوت دشت حجاز آیت برو اور قافلہ یہ حدیث کے در بھی الفاظ آئے ہیں مشرق سے آئیں گی وہ فوجیں جو حضرت مہدی کی حکومت قائم کریں گے اسی کو اقبال نے بہت شروع میں کہہ دیا تھا کہ نیرِ عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے حضور کے حدیث بہرحال یہ ہو سکتا ہے دوبارہ کہ ہوتا ہے جادہ پیما پھر کاروان ہمارا لیکن اس کا راستہ کیا ہے ہمارے اکثر دانشور خالم نگار وہ کہتے ہیں کہ صحیح معنی میں جمہوریت قائم ہو جائے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا جمہوریت کا میں قائل ہوں شدت کے ساتھ قائل ہوں میں نے سیاؤلہ صاحب کی شورا کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا وہ ایک کلوز ڈور سیشن تھا فورن پالیسی پر اسی بحث میں کہ اگر آپ نے الیکشنز یہاں پر پوستپون کیے رکھے تو پھر آپ یہاں دہشت گردی کو جواز دیں گے اور میں اس شورا کے حلاث سے واپس آیا ہوں تو لاہور میں مجھے فون آیا ہے ڈاکٹر خرسین ملکہ شکاگو سے آپ بول رہے ہیں میں نے کہاں بول رہا ہوں کیوں کیا بات کیا ہے کہ یہاں تو یہ خبر اڑی ہوئی ہے کہ آپ گرفتار ہو گئے ہیں بارال زیاؤلخ صاحب سمجھ دار تھی جانتے تھے اس کے پر جماعت کوئی نہیں ہے لہذا کوئی خطرہ یہ میرے لئے بن نہیں سکتا تو خواب غیمیت نہ دی جائے بارال یہ بات سمجھ لیجئے میں جمہوریت کا قائل ہوں اور میں کہتا ہوں جمہوریت پاکستان کی ماں ہے اس لیے کہ اس کے بطن سے سن چیالیس کے الیکشن سے ولادت ہوئی ہے پاکستان کی لیکن اس کے ساتھ ہی میں کہتا ہوں کہ اسلام پاکستان کا باپ ہے اگر اسلام کا نانا نہ لگتا تو سن چیالیس کے الیکشن میں وہ پوزیشن نہیں ہو سکتی تھی جو کہ حاصل ہوئی مسلمین کو تو صرف ماں کا معاملہ نہیں اور سب سے مر کر یہ کہ جاگیرداری نظام جہاں موجود ہو وہاں الیکشن نے کیا آکے بگاڑ دینا ہے یہاں آپ کتنے ہی صاف الیکشن کرا دیں شفاف الیکشن کرا دیں کیا بدل جائے کچھ پہ نہیں یہ تو ایک میوزیکل چیئرز گیم ہے جاگیرداروں کی یہاں پر اللہ اللہ خیر صلی اللہ کراسی کو چھوڑ دیجئے وہاں پہ کچھ عوامی کچھ میڈل کلاس کے لوگ آگئے ہیں یوڈل لارڈ سے ان کے بیٹے ہیں بھتیئے ہیں کوتے ہیں وہی ہیں تو واحد راستہ ہے ایک لذب توبہ اللہ سے جنگ کا خاتمہ اور اس کی مدد کی دعائی یہ راستہ ہے صرف اس کے لئے سب سے پہلے دستوری سطح پر توبہ اس کے لئے میں نے جتنی کوشش کی نواز شریف صاحب کے دور میں مسودہ بلان کر دیا کہ یہ ترمیم کرو اس دستور کے اندر جو وہاں پر چور درد